ہمارا ڈھانے دیکھو ہماری بہنوں کو دیکھو ہمارے ماں کو دیکھو میں یہاں پڑا ہوں یہاں پڑا ہوں مولا یا نسیم احمد صاحب دامت برکات ہوں مفتی آقا صاحب اور ہمارے احساسے آقا عشان صاحب تمام علماء اکابر تمام علاقے کی ہمیشہ اشکل رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پورا کا پورا علاقہ دین پر آ جائے میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں تم مجھے اچھے سے جانتے ہو میں ابنہ اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا شاید تم جان لیتے ہو اس لئے کہ صداعنے کی کوشش کی آج اللہ نے جو علم ہمیں عطا فرمایا جس علم سے اس علاقے کو نوازہ ہے جس دین سے اس علاقے کو نوازہ ہے خدا کی قسم اس کی قدردانی کی ضرورت ہے آج علاقوں میں گھو چپے چپے میں گھو ایسا قرآن کریم سننے کے لئے کان تر جاتے ہیں ایسی بہر قرآن پڑتی ہیں کان تر جاتے ہیں اللہ نے چشم جاری کے ہے فق علوم جاری کیا ممبع علوم جاری کیا ہمارے دیگر اطراف کے مندر سے جاری کے یہ دین کے دلے جاری کے ہیں خدا کی قسم آج ان کی قدر کرو ان پہ دیکھو کہ ہمارے آتیتہ کیا سکھاتے ہیں آج ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے زندگی گزارنے کو اپنی جہاں کامیابی سمجھ لی ہے آج اس لئے ہمارے قدموں کے نیچے نہیں پورے جسموں پر پوری امت کے اوپر آج پریشانی اور مصیبت اس لئے آ رہی ہے جس لئے امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل جائیے عزیزان گرامیں انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے کرم سے تمام مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے وقت کی قلت ہے اقابل بھیجرات یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ بولنا ہمارے لئے گستات اور بیعدابی کی بات ہے اللہ نے اپنے اس بھائی کو سنا اللہ آپ کے سننے کے قبول فرمائے جنہوں نے مجھے بلایا اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اقابل کا اور ساتھ عزا کا ہمارے سروں پر ہاتھ ہمیشہ رکھے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ